بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈین ٹوڈے اور ٹاپک از کمپیریزن بیٹوین پروکریاتک اینڈ یوکریاتک سیل تو سٹوڈینٹس یہاں پراغرام دیکھیں تو اسے ہو جو لیوینگ وارڈ ہے دہ لیوینگ وارڈ is ڈیوائیڈ انٹو اٹو مین ٹائپس آف سیلز از اے ہول اگر ہم لیوینگ وارڈ جو ان کی بات کر لیں تو جو لیوینگ وارڈ ہے یہ مینلی ٹو ٹائپ آف سیلز جو ان پر کے ہوتے ہیں ان میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ ہے بیٹا پروکریاتک پروکریاتک سیل اور دوسرا جو ہے وہ ہے پروکریاتک سیل پر مجتمل ہو تو اس قسم کے ارگینیزمز کو بیٹا ہم پروکریاتک کہتے ہیں دوسرا جو پروکریاتک سیل ارکال ارکال ایوکریات ارکال ایوکریات تو عام طور پر ہم ارس کے جس طرح سیل دو بن گئے تو اس طرح مینلی ٹو قسم کے ارگینیزم بھی بن گئے ایک ہم ارس کے پروکریاتک سیل اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے ایوکریاتک سیل تو آج یہاں پر ہم اس لیکچر کے دوران جو پروکریاتک سیل ہے اور ایوکریاتک سیل ہے ان کے درمیان ہم کیا ہوتے کمپیریزن کریں گے اور کیا ہوتے کیونکہ کچھ کریکٹر کیا ہوتے پروکریارس میں ہوتے ایوکریارس میں موجود نہیں ہوتے اور کچھ جو ہے وہ ایوکریارس میں ہوتے لیکن پروکریارس میں نہیں ہوتے تو یہاں پراغرام کریکٹرسٹکس کے لحاظ سے دیکھیں تو بیٹا سب سے پہلے یہاں پراغرام دیکھیں تو سب سے پہلا کریکٹر جو ہے وہ کیا ہے True Nucleus کیا ہے True Nucleus تو دیکھیں True Nucleus تو یہ کریکٹر جو ہے پروکریار جو ہوتے ہیں یہ absent ہوتا ہے کیوں absent ہوتا ہے کیوں کہ پروکریارز میں نیوکلیار میٹیریل تو ہوتا ہے لیکن ان نیوکلیار میٹیریل کے ایرد گرد میمبرین یا سٹرکچر نہیں ہوتا جن کو ہم نیوکلیار میمبرین کہتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ ان میں True Nucleus اس لیے absent ہے کہ ان میں کیا ہوتے ہیں نیوکلیار میمبرین جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں is absent تو کیا ہوتے ہیں ان میں چونکہ نیوکلیار میمبرین نہیں ہوتا تو اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروکریارٹک سیل آئی سے سیل ہوتے ہیں جن میں True Nucleus جو ہے یہ موجود نہیں ہوتا لیکن ان کو اگر ہم یہاں پر یوکریارٹک سیل کے ساتھ کمپیار کر لیں تو یوکریارٹک سیل جو ہے ان میں کیا True Nucleus جو ہے وہ کیا ہوتا ہے present ہوتا ہے کیوں present ہوتا ہے کیونکہ یوکریارٹک سیل آئی سے سیل ہے کہ جن میں جو نیوکلیار میٹیریل ہوتا ہے تو ان نیوکلیار میٹیریل کے ایرد گرد میمبرین یہ سٹرکچر بھی موجود ہوتا ہے جن کو ہم کیا کہتے ہیں نیوکلیار میمبرین تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ ان میں کیا ہوتے ہیں نیوکلیار میمبرین is present ان میں کیا ہوتا ہے present ہوتا ہے تو اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں کیا ہوتا ہے True Nucleus جو ہے یہ موجود ہوتا ہے ان کے علاوہ دوسرا کریکٹر اگر ہم لے لیں تو وہاں پر کیا ہے دوسرا جو ہے وہ کیا ہے cellular organization cellular organization تو cellular organization کے بنیاد پر بیٹا گرام دیکھیں تو ہمارے ساتھ پروکیریار آئی سے organism ہے جو کساب کساب یونی cellular ہوتا ہے سیمپل یونی cellular ہے لیکن ان کے مقابلے میں اگر ہم یوکیریار کی بات کر لیں تو یوکیریار اگر آئی سے organism ہوتے کہ ان میں یہ یونی cellular بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ملٹی cellular بھی ہوتے ہیں کیوں کیوں کہ اگر ہم کینڈم پروٹیسٹا کو دیکھیں تو وہ ہمارے سکے یونی cellular یوکیریار ساتھ ساتھ فنجائی کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں ہمارے سکھ یونی cellular بھی ہے لیکن ساتھ ملٹی cellular بھی پیائے جاتے ہے اور پلانٹس اور اینی مل جے وہ تو ہمارے سکے complex ملٹی cellular ہیں ان کی علاوہ یہاں پر بیٹا جو دوسرا نیکسٹ کریکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم evolution کے بنیاد پر دیکھیں evolution کی لحاظ اگر ہم دیکھیں تو evolution لحاظ سے ہمارے پروکیریار جو ہے یہ کیا یہ پریمیٹیو ہے یہ کیا ہے پریمیٹیو اور ان کے مقبلے میں جو یکیریار ہیں وہ کیا ہے لیٹیسٹ ہے کیوں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پلانٹ آرد پر سب سے پہلا جو کیونکہ evolution ہوا ہے یا سب سے پہلے جو life originate ہوئی ہے وہ ان دا فرم آف کیا تھی پروکیریار پرو کا مطلب بھی ہم یہ لیتے کہ دے آر پریمیٹیو کی آرگینیزم تو یہ پریمیٹیو ہے اور ان پریمیٹیو کے مقبلے میں ہمارے ساتھ جو یکیریار سے اس لیے ہے کیونکہ ان کی evolution جو ہے وہ ان پرو کیریار سے ہوئی ہے اس کے بعد نیکس کریکٹر کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو تھا یہ تو evolution تھا cellular organization تھا prune nucleus تھا ان کے علاوہ اگر ہم یہاں پر sel wall کو دیکھیں sel wall تو یہاں پر جو ہم ارس کی پروکیریار سوتے ان میں sel wall جو ہے یہ peptido glycane سے بنا ہوتا ہے peptido glycane اور ان میں special کیا ہوتے peptide plus کیا ہوتے glycane polysecuride یہ اپس میں مل کر ایک complex structure بناتے ہے اور اس complex structure کو بیٹا ہم کیا کہتے میورین کہتے ہے اس complex structure کو ہم کہتے میورین لیکن یہاں پراغرام کریارز کو دیکھے تو ان میں جو sel wall ہوتا ہے یہ کیا ہوتے polysecuride سے بنا ہوتا ہے کسی سے بنا ہوتا ہے polysecuride اب یہ polysecuride جو ہے ان میں کیا ہوتے اگر ہم کیا ہوتے سللوز تو جو plant cells ہوتے ہے تو plants میں کیا ہوتے جو sel wall ہوتا یہ سف کیا ہوتے فنجائی تو فنجائی میں کیا ہوتے یہ کیا ہوتے کائٹین سے بنا ہوتا ہے کسی سے بنا ہوتے کائٹین سے تو plants میں یہ سللوز اور جو ہمرس کیا فنجائی ہے ان میں کے sel wall جو ہیں ان کی جو chemical composition ہیں وہ کائٹین ہیں ان کی علاہ بیٹا یہ پر دوسرا جو کیا ہوتے main کیا ہوتے characteristics ہے وہ cell membrane ہے cell membrane تو یہاں پر cell membrane جو ہیں prokary اور eukary ان دونوں میں fluid mosaic model جو ہیں ان کو فالو کرتا ہے لیکن فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ یہ پر کیا ہوتے جو prokary ours ہوتے ہے تو ان میں جو cell membrane ہوتا ہے have no sterols prokary ours جو ہے ان کے cell membrane میں sterols نہیں ہوتا اور یہاں پر جو eukary ours میں تو اس کیا ہوتے جو cell membrane ہوتا ہے تو یہ cell membrane جو ہے یہ کیا ہوتا ہے contain sterols ان میں کیا ہوتے sterols یہ پائے جاتا ہے ان کے تک جو ہم کہ ہوتے prokaryotic cell ہوتے یا prokary ours ہوتے ہے تو ان میں کہ ہوتے cell divide ہوتے through binary fission through binary fission اس binary fission کو ہم direct cell division بھی کہہ سکتے ہیں اس binary fission جو ان کو ہم amitasis بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان میں تو cell directly divide ہوتا ہے اور الیفیس یا اینا فیس تیجی یہ ایپس ہوتے ہیں اور یہاں پر یو کیریات سیلز یو کیریات سیلز can divide through mitosis and miasis یہ mitosis اور miasis process جو ان کے ذریقے ہوتے یہ divide ہوتا ہے ان کے علاوہ جو next character ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو mitotic apparatus ہوتا ہے apparatus اور یہ mitotic apparatus کون بناتا ہے یہ mitotic apparatus جو ہے یہ کہ spindle fibres تو یہاں پر کیونے اگر ہم پرو کریارٹک سیلز بات کر لے تو ان میں mitotic apparatus جو یہ absent ہوتا ہے اور یہاں پر اگر ہم یو کریارٹس کی بات کر لے تو ان میں میمبرین میمبرین bond arganilis are absent میمبرین bond arganilis کیا ہوتے ہیں absent ہوتے ہیں فار اگزیمپل گالجی بارڈی ہے فار اگزیمپل گالجی بارڈی ہے انڈو پلاس میک ریٹکولم ہے مائٹو کانڈریا ہے ایل سیٹرا یہ کیا ہوتے ہیں میمبرین bond بارڈی ہوتے ہیں اور یہ ان میں کیا ہوتے ہیں absent ہوتے ہیں لیکن جو یو کریارٹس ہوتے ہے بیٹا تو یو کریارٹس میں کیا ہوتے ہیں میمبرین میمبرین بارڈ آرگینیل آرگینیل آر پریزنٹ ان میں جو میمبرین بارڈ آرگینیل ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں تو بیٹا یہاں پر دیکھیں ہمارے ساتھ اس پلانٹ آردھ پر دو قسم کے لیونگ جو سیلز یہ موجود ہے جن میں سے ایک پروکریارٹک سیل ہے اور دوسرا جو ہے تو ہمارے ساتھ وہ ارگینیزم جو پروکریارٹک سیل پر مشتمل ہو تو ان کو ہم پروکریارٹس کہتے ہیں لیکن وہ ارگینیزم جو اکریارٹک سیل پر مشتمل ہو ان کو ہم اکریارٹس کہتے 주 هي بنیاد پر ہمارے پر living organism منتے ہیں تو یہاں پر اگرام comparison کر لے تو سب سے پہلے اگرام دیکھ کے true nucleus تو prokaryotic cell میں کیا ہوتا ہے یہ absent ہوتا ہے کیونکہ prokaryotic cell میں nuclear membrane موجود نہیں ہوتا اور جو eukaryotic cell ہے ان میں یہ کیا ہوتا ہے موجود ہوتے کیونکہ ان میں کیا ہے nuclear membrane around the nuclear material موجود ہوتا ہے ان کے علاوہ اگرام cellular organization کو دیکھیں تو cellular organization کے علاوہ سے prokaryotic cell جو یہ simple unicellular ہوتے ہیں اور eukaryotic جو ان میں unicellular بھی ہوتے ہیں اور multi cellular بھی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ evolution کے علاوہ سے گرام دیکھیں تو prokaryotic cell جو یہ کیا ہے primitive ہوتا ہے first evolved کیا ہوتے ہیں living cell ہے اور یہ لیٹسٹ ہے کیونکہ یہ بعد میں کیا ہوتے ہیں prokaryotic cell سے ان کی evolution ہوئی ہے ان کے علاوہ اگر ہم cell wall کو دیکھیں تو ان میں جو prokaryotic cell سے ان میں cell wall peptido glycane سے بنا ہوتا ہے means protein plus carbohydrate یا peptide plus carbohydrate اور یہ اپس میں مل کر ایک complex structure بناتے ہیں جن کو ہم میورین کہتے ہیں لیکن جو یوکریار سے ان میں کیا ہوتے ہیں صرف پالیسیکرائیڈ ہوتے ہیں اور یہ پالیسیکرائیڈ جو پلانس ہوتے ہیں تو پلانس کا سلوال جو ہے یہ سللوز سے بنا ہوتا ہے لیکن جو فنجائی ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتے ہیں یہ کیٹین سے بنا ہوتا ہے ان کے علاوہ اگر cell membrane کو دیکھیں تو دونوں cells جو ہیں یہ fluid music model کو فالو کرتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ پروکریارٹک سیل کا جو سیل میمبرین ہوتے ہیں ان میں سٹیرول نہیں ہوتا اور یہاں پر یکریارٹک سیل میمبرین جو ہے ان میں کیا سٹیرول جو ہے یہ موجود ہوتا ہے سیل ڈی ویجن کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر کیا ہوتے ہیں چونکہ ان میں سائٹوسکیلٹن نہیں ہوتا تو سیل جو ہے یہ binary fusion یا direct cell directly divide ہوتا ہے یا throw emitrasis جو ہے یہ divide ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو ہے میاسیز اور mitrasis دونوں موجود ہوتے ہیں ان کے علاوہ mitotic apparatus جو ہے پروکریارٹس میں ایپسن ہوتا ہے اور وہاں پر کیا سپینل فائبرز بانتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتے ہیں موجود ہوتا ہے یہاں پرگرام آرگینیلے کو دیکھیں تو ان میں جو میمبرین بانڈ آرگینیلے ہیں یہ ایپسن ہوتا ہے فار اگزمپل گالجی بارڈیز ہیں انڈوپلازمی رٹیکلم ہیں مائٹوکنڈریا ہے لائسوسوم ہیں السیٹرا تو یہ سارے کیا ہوتا ہے ان میں ایپسن ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو ہے میمبرین بانڈ آرگینیلے کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں گالجی بارڈیز انڈوپلازمی رٹیکلم یا ہمارس کیا ہوتے ہیں لائسوسوم ہیں یا سپیشلی کیا ہوتے ہیں میٹوکنڈریا ہے دے آر آل کیا ہوتے ہیں پریسن ہوتے ہیں ان کے علاوہ یہاں پرگرام دیکھیں تو سائٹو سکیلیٹر یہاں پر جو ہے یہ تو ہمارس کے یہ کریٹر تھے اب ان کے بعد جو ہے نمبر نائن پہ نائن پہ ہمارے سے کیا ہوتے ہیں رائیبو سومز آتے ہیں اب دیکھیں تو اس کے بعد جو ہے ہمارس کے نیکس جو ہے رائیبو سومز تو رائیبو سومز کو اگر آپ دیکھیں بیٹا تو جو پروکریارٹک ہوتے ہیں پروکریارٹس ان میں کیا ہوتے ہیں سیونٹی ایس رائیبو سومز پہ جاتے ہیں جو کی کیا ہوتے ہیں فیفٹی ایس پلاس تارٹی ایس جو ہے ان سے کیا ہوتے ہیں یہ بنے ہوتے ہیں لیکن یکیریارٹس کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں ایٹی ایس رائیبو سومز بھی پایا جاتے ہیں جو کی سکسٹی ایس پلاس فارٹی ایس جو ہے ان سے بنے ہوتے ہیں ان کے علاوہ کلوروپلاسٹ اور مائٹو کانٹریہ جو ہے ان میں کیوں تے سیونٹی ایس بھی پائے جاتے ہیں اور یہ سیونٹی ایس فیفٹی ایس پلاس کیا ہوتے تارٹی ایس جو ہے ان پر مشتمل ہوتے ہیں ریبوسومس کے علاوہ یہاں پراغرام دیکھیں تو سائٹو سکیلیٹن سائٹو سکیلیٹن کے اگر ہم بات کر لیں تو جو پروکریارس ہوتے ہیں ان میں سائٹو سکیلیٹن جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں ایپسن ہوتا ہے لیکن جو ہمیں سکیلیٹن ہوتے ہیں ان میں سائٹو سکیلیٹن جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں یہ پریزن ہوتا ہے ان کے علاوہ بیٹا یہاں پر اگر ہم ٹرانسکریپشن کی بات کر لیں ٹرانس کرپشن تو بیٹا یہاں پر جو کیا ہوتے پروکریارس ہوتے ہیں تو ان میں ٹرانسکریپشن جو ہے یہ سائٹو پلازم میں ہوتا ہے ان سائٹو پلازم لیکن ان کے مقبلے میں جو یکریارس ہوتے ہیں تو ان میں کیا ہوتے ہیں ٹرانسکریپشن جو ہے آکرز ان نیوکلیس ان میں کیا ہوتے ہیں نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے ان کی علاوہ نیکس جو کریکٹر ہے یا نیکس کریکٹر میں جو کمپیریزن ہے وہ یہ ہے کہ ان میں کیا ہوتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو کیا ہوتے ہیں کروموسوم کروموسوم جو ہے تو ان میں کیا ہوتے ہیں پروکریارس جو ہے تو پروکریارٹ میں کیا ہوتے ہیں کروموسوم جو ہوتے ہیں یہ بیٹا کیا ہوتے ہیں ایپسنٹ ہوتا ہے کیا ہوتے ہیں کیوں کیوں ایپسنٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں صرف اور صرف کیا ہوتے ہیں ان میں یہ ڈی این اے ہوتا ہے اور یہ ڈی این اے جو ہے it can play a rule of chromosome یعنی جو ہم chromosome کے definition کرتے ہیں یا جو original chromosome ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا لیکن یہاں پر اگر ہم یوکیری آرز کو دیکھیں تو ان میں کیا ہوتے کروموسوم جو ہے یہ کیا ہوتے present ہوتا ہے اور یہ کروموسوم جو ہے ڈی این اے پلاس ہیسٹون پروٹین جو ہے ان سے یہ بنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ نیکس کریکٹر جو ان کو اگر ہم دیکھیں نیکس کریکٹر کو تو وہ نیکس کریکٹر کیا ہے سائیکلوسیز سائیکلوسیز تو جن کو ہم streaming moment of cytoplasm کہتے ہیں تو پروکریار جو ہے ان میں سائیکلوسیز نہیں ہوتا means کہ ان میں absent ہوتا ہے لیکن ان کے مقبلے میں جو یوکریارز ہوتے ہیں تو ان میں کیا ہوتے streaming moment ہوتا ہے تو it means کہ یہاں پر کیا ہوتے یہ present ہوتا ہے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر ہم کیا ہوتے ڈی این اے کی بات کر لے ڈی این اے تو ان میں جو پروکریارز ہیں ان میں ڈی این اے جو ہے یہ کیا ہوتے circular ہوتا ہے کیا ہوتے سرکولر لیکن یوکریارز کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں ڈی این اے جو ہے main ڈی این اے وہ linear ہوتا ہے لیکن لیکن جو mitocondria ہے plus chloroplast plus chloroplast mitocondria اور chloroplast میں جو کیا ہوتے ڈی این اے ہوتا ہے وہ کیا ہوتے وہ circular ہوتا ہے clear ان کے علاوہ یہاں پر جو ہے اگر ہم ڈی این اے پولیمریز کی بات کر لے ڈی این اے پولیمریز انزائم تو پروکریارز جو ہے ان میں کیا ہوتے one ڈی این اے پولیمریز ہوتا ہے کیا ہوتے means one type ہوتا ہے one type of ڈی این اے پولیمریز لیکن یوکریارز میں جو ہوتے یہ کیا ہوتے three types ہوتے ہیں ڈی این اے پولیمریز one ڈی این اے پولیمریز two ڈی این اے پولیمریز three تو تین کیسنگی کیا ہوتے ڈی این اے پولیمریز ہوتی ہے ساتھ ساتھ بیٹا یا ہاپراغرام دیکھیں تو فوٹوسینٹیسیز تو بیٹا ہمارے ساتھ کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ فوٹوسینٹیٹک ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ کچھ کیا ہوتے ہیں ہیڈیڈوٹراف ہوتے ہیں تو آٹوٹراف میں ہمارے ساتھ بعض آئی سے ہیں جو کہ فوٹوسینٹیٹک ہوتے ہیں جن میں جو بیکٹیریا کلوروفیل ہوتا ہے وہ سیل میمبرین میں سکیٹر ہوتا ہے ویداؤٹ کلوروپلاس ہوتا ہے لیکن جو فوتوسینٹیٹک پروکیریار سے ان میں جو ہائیٹروجن ڈونر ہوتا ہے وہ یا ہائیٹروجن سلفائر ہوگا یا پھر کیوں تے واتر جو ہے یہ کیا ہوتے ہائیٹروجن ڈونر ہوتے ہیں کیوں کیونکہ جو ہم عرصت کیوتے ہائیٹ بیکٹیریا ہے فوتوسینٹیٹک تو ان میں کہتے ہائیٹروجن سلفائر جو ہے ایس ای ہائیٹروجن ڈونر ہوتا ہے لیکن جو سیانو بیکٹیریا ہے کون سے ہیں سیانو بیکٹیریا تو وہاں پر واتر یوز ایزا کیا ہوتے ہے ہائٹروجن ڈونر لیکن یہاں پر جو کیوکیری آرز ہوتے ہیں تو ان میں کیا ہوتے ہیں water جو ہے used as a hydrogen ڈونر تو یہاں پر جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں ہائٹروجن ڈونر کے طور پر use ہوتے ہیں ان کے علاوہ بیٹا یہاں پر جو ہے اگر ہم plasmid جو کہ ایکسٹرا سرکولر ڈین ای مالیکیول ہوتا ہے plasmid ایکسٹرا سرکولر ڈین ای مالیکیول ان کے ہوتے بیکٹیریل سیل ہوتا ہے تو ان میں پرکیری آرز جو ہے ان میں کیا ہوتے plasmid جو ہے یہ کیا ہوتے present ہوتا ہے اور جو یکیری آرز ہوتے ہیں ان میں plasmid جو ہے بیٹا یہ absent ہوتا ہے ان کی علاوہ بیٹا یہاں پر اگر ہم ان کے examples کو لے لے کس چیز کو لے لے examples کو examples تو بیٹا ہمارس کے bacteria bacteria plus cyanobacteria these are the examples of prokiriat یا for example یہاں پر نہیں ادھر لکھیں گے تو یہاں پر especially اگر ہم example کو لے لے تو example جو ہے ان میں ہمارس کیا چیز آجاتا ہے bacteria and cyanobacteria these are the example of prokiriat لیکن youkairiards youkairiards کے example اگر ہم لے لے تو ان میں کیا ہے protist protist کے علاوہ fungi 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 کے علاوہ plants plants کے علاوہ animals these are the example youkairiards جو mitochondria اور chloroplast ان میں 70SB پایا جاتا ہے cytoskeleton کی بیٹا اگر ہم بات کر لے تو ان میں کیا ہوتے prokiriat میں absent اور youkairiards جو ان میں کیا ہوتے موجود ہوتا ہے ان کے علاوہ transcription تو prokiriat میں cytoplasm میں ہوتا ہے اور جو youkairiards ہوتے وہ کیا ہوتے nucleus کے اندر ہوتا ہے کروموسوم main جو ہم کروموسوم تارم استعمال کرتے یا جو ہم definition کرتے تو وہ absent ہوتا ہے اور یہاں پر صرف دی اے نے ہوتا ہے جو کیا ہوتے جن کو ہم کروموسوم جو یہ count کرتے اور اوریجنل کروموسوم جو وہ youkairiards cell میں موجود ہوتے جو کہ dna plus histone جو ان سے کیا ہوتے یہ بنا ہوتا ہے ان کے علاوہ cyclosis streaming moment of cytoplasm تو وہ بیٹر کیا ہوتے یہاں پر prokiriat میں absent ہوتا ہے اور youkairiards ان میں پریزن ہوتا ہے ان کے علاوہ dna تو prokiriat میں جو dna ہوتا ہے یہ circular ہوتا ہے اور جو youkairiards میں ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتے mainly یہ linear ہوتا ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو mitocondria اور chloroplast میں جو dna پہ جاتے ہے وہ کیا ہوگا وہ circular ہوگا ان کے علاوہ dna polymerase تو prokiriat میں one type ہوتا ہے اور youkairiards میں کیا ہوتا ہے ان کے 3 types پہ جاتے ہیں ساتھ ساتھ phytosynthes کو دیکھیں تو جو hydrogen sulfide اور h2o جو ہے they are used as a hydrogen donor in case of prokiriat cells کیونکہ phytosynthetic bacteria میں hydrogen sulfide is a donor of hydrogen use ہوتا ہے اور cyan of bacteria یا blue green آج جو ہے ان میں h2o جس like other green plants کیا ہوتے as a hydrogen donor پایا جاتا ہے ان کے علاوہ جو یکیریار سے تو ان میں جو hydrogen donor ہے وہ کیا ہوتے water ہوتا ہے plasmid تو prokiriat cells جو ہے ان میں کیا ہوتے plasmid موجود ہوتا ہے اور یہاں پر جو یکیریار سیل ہے ان میں یہ ایپسن ہوتا ہے جو کیا ہوتے فنجائی plants and animals ان کی علاوہ جو ہے prokiriat cells جو ہے تو ان میں کیا ہوتے جو flagella ہوتے ہیں وہ flagelline سے بنے ہوتے ہیں اور جو ikیریار cells ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتے یہ مایکرو ٹیبیول سے بنے ہوتے ہیں بیٹا اگر میرے ویڈیو آپ کو پساند ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ساتھ بیل کا بٹن دبالے اور اپنے دوستوں اور جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کو شیئر کریں تینک یو ویری مج